سلام ان پر جو وطن کے لیے قربان ہو گئے ملک بھر میوں میں دفاع و شہدہ بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے دن کا آغاز ملکی سلامتی اور ترقی کی دعاوں سے ہوا 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چپوائے 1965 کی پاک بھارت جنگ وہ جنگ جس میں پاک افواج نے ناپاک بھارتی ازائن کو خاطر ملا دیا تھا پاک افواج نے جوہ مردی بہادری اور جنگی مہارت کا وہ چاندار نمونہ پیش کیا جس کی مثال دنیا کی جنگی تاریخ میں نے ہی جس جنگ کی وجہ پنی تھی رن آف کچھ پر ہونے والی سرحدی جھڑ پہ تو پاکستان نے رن آف کچھ پر لڑے جانے والی محدود جنگ کو بتا کیا تھا ہندوستان سے اپنی کرم ناک خار حضر نہ ہو پا رہی تھی ان دار کی بھارتی پاک سے پاک تاک تر하고 تاک ستمبر کی درمیاری سےierten بھیبائی مکاری، ہافی انگاری اور گھنس ادگا نظر سر ناپل و آپ کی رائے خواستان میاں میں یہ بی آر بی نہر ہے اس کا یہ پل ہے اور پاکستان کارت کے پیچ اس پر کرتا یہی پر خمسان کا رن پڑا تھا آر اب ریاں کو بہت ہوا تھا چشمے فلک میں وہ منظر بھی یہا تھا فرم کے نیٹر اور خانہ سکھول بیجر راجہ عزیز بھٹی نے پتھ کرد اللہ وسطیوں کے ہمراں رائض بھی نہر کا دفاع کیا تھا میجر عزیز بھٹی مرکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان سمبھالے ہوئے تھا اور اس کمپنی کی دو پلٹونز بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر مطاین تھی آپ نے نہر کے اگلے کنارے پر موجود پلٹونوں کے ساتھ پیش کرنی کا فیصلہ کیا اور دشمن اس وقت تابر زور حملے کر رہا تھا اس کی توپیں اور چینکس پولے اگل رہے تھے ہر طرف پولیوں کی بچارتی لیکن ایک ہی دشمن کی اکنا چل سکتی وہ چنچلہ ہٹ سے شکاہ دے گیا نو اور نس کے نمبر بھی جانے آنے جب دشمن نے پوری بٹیلین اس محاضر پر کامتی لیکن دشمن کی یہ حکمتیاں مجید عزیز بھٹی کے آہمی عرض کو پھر بھی نا پکلا سکتی انہوں نے اپنی پیش کرنی جاری رکھی نہر کی کنارے پہنچے دشمن یہاں پر قابض ہو جاتا پھر ہوا کیا اس قرار کو جلال آیا اور دشمن کو ایسے چھتے کہ راہے پرار اتھیار کرنے لگے جون پر کیا آپ کی آگو خون کی بارش کی بابت ہو آپ نے یہاں دفاع کو ایسا مذہب کیا کہ دشمن اس کے قریب کی نفقت ہوا خواہ جانگے شایر باتو سکتی شایر باتو سکتی جنگی تیاروں کی بات کی درائیت کی طرح پانچ کنگت ایک دے ہاتھی پتایا کے اپنے محمد باقر کو سمچیز پر سرچا ہے بروسہ مومن ہو کہ وہ پیجے اپنی لگتا ہے سپاس باقردائی نے درشنم کے دانت پرنے کا دیئے 6 ستمبر کو محمد محمود آلم علم آلم نے درشنم کی حضورت میں گرد کر دو تیارے سباک رچالے پھر اگر ہی روز یعنی 7 ستمبر کو ایک منٹ بھی کم بقصے میں درشنم کی پانچ کڑاکہ سیاریں مار گرائے جو آج کیلئے گول میں ہوتے ہیں ہر طرف سے ترتبائی کی ترتبائی ہوتھانے کے بعد بھارت نے چمنڈا کو بھی میلانے جنگ بنا جانا مدل سے کیا خطیقی سے یہاں بھی انہوں سے بھارت کا آسانتا کرنا پڑے گا جنس کی نظیر بھولنے سے بھی نہیں دلے گی چمنڈا کے مقام پر دوسری جنگی حسین کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ انہوں سے بھول چمنڈا کا میدان مارکی فوج اور اس کے ٹینکز کا سکر آبستان سابق بھولتا مارکی فرس آمہ ڈیوزن جسے پاکہ سکر نے کیا جب عمصراری دشمن کو فاک فوج فرس بھی ہر کتنسی کے جانسی کی جانسی مستحہ بولا بارود اور سپاہی دشمن کی پاس کہیں زیادہ تعداد ہیں لیکن فاک فوج کے اہل ایمان سپاہی اور افسران میں مادر بطن کی خاطر سردھڑ کی بازی نگا دی جشمن سے بم پانچ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے دشمن کو وہ لقصان پہنچایا جس کے تصور سے آج بھی اس کی نیندیں اڑی ہیں پاکستان نے کھیم کرن پر قبضہ کر دیا پاکستان نے بڑی تعداد میں دشمن کے ٹیکس کو ٹیسٹو نام کر دیا اور ایک بھارتی ٹیکس اپنے قبضے میں بھی نے لیا تھا یوں پاکستان نے انیس سو پہنسٹ ہی جن میں بھارت کو برسرین شکر سے دوچار کیا یہ جنگ سترہ روز چاری لی اور بھارت کی یہ خوش نصیبی کی آللی برادری نے سالسی کا کردار ادا کیا اور یہ جنگ بڑھ لو گئی یوں بھارت مزید اسائی اور اسائی سے بچے ہیں کراچی میں مزاہر قائد پر گاز کی تبدیلی کی پروکار تقریب بات فضائع کے چاکو چوبن دستے نے ذمہ داریاں سنبھار لی طلبہ و طلبات اور عوام بڑی تعداد میں شریف سینئر افسران اور ان کے اہل خانہ کی شرکت لاہور میں مزار اقبال پر تقریب پاک فوج کی دستے کی سلامی گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد عامر کی فاتحہ خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بن کیے میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر حاصری فوج کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دھی نیول ہیڈکورٹر اسلام آباد میں یوم دفاع کی تقریب شہدہ کے لوحقین بھی شریک ہوئے واس شیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل کلیم شاکت مہمانی خصوصی تھے وادن سے وفا کرنے والے بہادر سبوتوں کو سلام کرنل شیر خان سٹیڈیم میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب آئی جی خیبر پختنخاہ تاہر خان اور کور کمانڈر پشاور لیفٹنین جنرل نظیر احمد کی خصوصی شرکت جوانوں کا عاملی تربیت کا مظاہرہ